دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے اسباب جاننے کے لیے اور تاپتان مورڈر سے زائرین کی آمد میں حکومتی نا اہلی پر تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن کے قیام کی درخواست مصرد کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹ سطر من اللہ نے مفاد عامہ کے تحت درخواست خارج کرتے ہوئے رماغت دیئے کہ اس وقت ملک کو بڑے کرائسز کا سامنا ہے اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے آباد میں تقسیم نہ درخواست خزار اور نہ اس کے عدالت کے مفاد میں ہے اختلاف بھلا کر ایک گھٹے ہو کر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے درخواست سیولن سوسائٹی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں زائرین کی آمد میں ذلکی بخاری کے کردار کی تحقیقات کی بھی اصطدا کی گئی تھی ادانس نے گزرشتا سماس پر وفاق اور ظلفی بخاری سمیت فریقین کو نوٹسز جانی کر کے جواب طلب کیا تھا وفاق کی جانب سے ایڈیشن ایٹرانی جنرل تارکھ ہو کر بھی عدالت میں پیش ہوئے تفصیلی پیسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رمارک سیئے کرونا وائرس ایمرجنسی میں وفاقی اور صوبائی حکومت شہنیوں کے تحفظ کے لیے بھرپور سام کر رہی ہے حکام کی توجہ خطرناک کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات سے ہچانا بھی درست نہیں ایمرجنسی صورتحال میں غیر ضروری تنازات سے بچنے کے لیے مفاد عامہ میں درخواست نہیں سنی جا سکتی آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت انکواری کا حکم نہیں دے سکتے موجودہ حالات میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ریاست پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جائے عدالت مطمئن نہیں اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے